اللہ شیخ خیر گئے شیخ نے ابھی ہمارے سامنے بتایا کہ فعلی سنتیں کیا ہوتی ہیں آئیے اس کے عدم رجوع کریں فضیعت الشیخ تارک سوڑاگر مدنی حفظ اللہ سے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص امام صاحب کے رکوع کو پا لیتا ہے کیا رکوع پانے کی وجہ سے اس کی رکعہ شمار ہوگی یا نہیں رکوع پانے سے اس کی رکعہ شمار ہوگی شیخ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے ابھی حفظ محمود نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کو جماعت میں آ کر ملنا ہے باجماعت نماز ہو رہی ہو اور وہ حالت رکوع کو امام کی پا لے تو اس کی رکعہ کا شمار ہوگا یا نہیں دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ جب کوئی مختدی یا کوئی آدمی باجماعت نماز کے لیے مسجد کو آئے تو اتمنان و سکون کے ساتھ آئے ڈوڑتے ہوئے نہ آئے جلدی کرتے ہوئے نہ آئے جتی نماز مل جائے اتنی نماز پڑھ لے اور نماز کا جتنا حصہ اس سے فوت ہو چکا ہو اتنی نماز وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لے بعض روایات آئی ہوئی ہیں جن روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کو رکو مل جاتا ہے تو اسے رکاعت مل جاتی ہے وہ رکاعت شمار کی جاتی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ارکان سلات ہم نے جانے کہ نماز کے کیا ارکان ہیں ارکان میں ایک رکن کیا تھا کہ قیام کریں گے آپ ہر رکاعت میں قیام ہوتا ہے اور قیام میں سور فاتحہ پڑھیں گے بغیر قیام کے بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی اب جو آدمی حالت رکو میں آ کر مل جائے تو اس سے قیام کا رکن بھی چھوٹ گیا اور اس سے نماز میں سور فاتحہ کی تلاوت کا رکن بھی چھوٹ گیا تو ان دونوں کے چھوٹنے کے ساتھ کیا رکاعت مل سکتی ہے کیا اس کے رکاعت شمار کی جائے گی تو یقینا جب تک اس میں نبی کریم علیہ السلام سے کوئی حدیف یا کوئی حکم ثابت نہ ہو اصل یہی ہے کہ جس کسی نماز میں یا رکاعت میں رکن چھوٹ جائے تو وہ رکاعت نامکمل ہے تو اصل یہ ہے کہ اگر قیام نہ ملے سور فاتحہ نہ ملے سور فاتحہ نہ پڑھیں تو رکاعت نہیں ہونی چاہیے وہ رکاعت نہیں ہوگی لیکن رکو سے متعلق کچھ روایتیں نبی کریم علیہ السلام سے اور صحابہ اکرام رکوان اللہ مجموعین سے کچھ آثار ہیں جن کی بنیاد پر علماء اکرام نے اس مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جس کسی کو رکو مل جائے اسے رکاعت مل جاتی ہے اسی کے برعکس کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے اس رائے کو اپنایا ہے کہ چونکہ سور فاتحہ ایک رکن ہے اور اسی طریقے سے قیام ایک رکن ہے دو دو رکن چھوڑ جاتے ہیں تو رکو کے ملنے اسے رکاعت اس کی ملتی نہیں اسے رکاعت دہرانی پڑے گی حدیث ابو دعود کی ہے کہتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا جیتو مل الصلاة ونحن سجود فسجدو ولا تعودو حشیعہ جب تم نماز کے لیے پہنچو اس حال میں کہ ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو تم سجدہ کرلو لیکن اس کو شمار مت کرنا اس کو شمار مت کرنا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَا جس کو ایک رکاعت مل جائے یعنی ایک رکو مل جائے اسے نماز مل گئی مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً اے رکوعاً جس کو رکاعت یا رکوع مل جائے گویا اسے نماز مل گئی رکاعت مل گئی اب یہاں پر محققین نے بعض نے کلام کیا ہے کہ لفظ مطبو کتابوں میں موجود نہیں ہے مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةً لیکن کئی علماء ہیں کئی علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ ابو داود کی روایت میں مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الصَّلَاةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً کی الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی لفظ ہے مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةً مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةً تو یہ ایک روایت ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کو امام دار قتنی وغیرہ نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ جس کسی انسان کو نماز میں رکوع مل جائے تو اسے گویا نماز مل گئی شرط کیا ہے کہ امام کے رکوع سے پیٹھ اٹھانے سے پہلے وہ آ کے مل جائے امام کے پیٹھ اٹھانے سے پہلے رکوع سے اٹھنے سے پہلے آ کر کے وہ مل جائے تو اسے رکعات مل جاتی ہے اب یہ قبل ان یقیم الامام سلبہو کہ امام کے اپنے پیٹھ اٹھانے سے پہلے اسے مل جانا چاہیے اس کے تعلق سے کئی محدیسین نے لکھا ہے کہ یہ امام زہری کے الفاظ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں تو بہرحال یہ ایک حدیث ہے جو عبدعوت کی ہے اس حدیث کی بنیاد پر علماء اکرام نے یہی فتوہ دیا ہے کہ یہ ایک چھوٹ ہے یہ ایک استثنائی حالت ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر حالت رکوع میں کوئی بندہ امام کو پالے تو اس کی رکعات شمار ہو جائے گی اسے رکعات دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ و نماز کے لئے پہنچے دیکھا کہ امام رکوع میں جا چکے ہیں تو انہوں نے کیا کیا صف سے کافی پیچھے تکبیر تحریمہ کہی رکوع کر لیا حالت رکوع ہی میں دوڑتے ہوئے آ کر کے صف میں مل گئے ایسے نہیں کہ آ کر کے آپ نے صف میں رکوع کیا صف سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی وہیں پہ آپ نے رکوع بھی کر لیا اور حالت رکوع میں دوڑتے ہوئے آپ آ کر کے نماز میں مل گئے نبی کریم علیہ السلام کو اس حرکت کا پتا چلا اللہ حکم علیہ السلام نے جب پتا چلا کہ ان کی حرکت ہے کہا زادہ کاللہ حرسن ولا تعود کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نماز کے عبادتوں کے شوق کو اور بڑھائے لیکن ایسے دوبارہ نہیں کرنا چاہیے ایسے دوبارہ نہ کرو تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے لا تعود کے جو الفاظ کہیں اس کو لے کر کے علماء نے لمبی بحث کی ہے وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کرو لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ دوڑ کے آنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے نماز کے لیے اگر آپ پہنچ رہے ہوں رکعت کے چھوٹنے کا بھی ڈر ہو امام کے سلام پھیرنے کا بھی ڈر ہو تب بھی دوڑ کے نہیں آنا چاہیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ صاف ہیں کہ کہ تم اس حال میں آؤ کہ تم پر سکون اتمنان تاری رہے پورے سکون اتمنان کے ساتھ تم آکر کے نماز کی ابتدا کرنا اب اسی مسئلے سے متعلق کے رکعت رکوع سے مل جاتی ہے رکوع مل جائے تو رکعت ہو جاتی ہے مختلف آثار ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو بے حقین روایت کیا کہتے ہیں من لم یدرک الامام راکعن لم یدرک تلقا رکعہ کہ جو امام کو حالت رکوع میں نہ پائے اس نے رکعت نہیں پائی اسے رکعت نہیں ملی اس کا مطلب کیا ہوا جس نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا اس کی رکعت مل گئی اس کی وہ رکعت ہو گئی یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے زید ابن وحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کے طرف نکلے فَلَمَّا تَوَصَّطْنَ الْمَسْجِدْ رَكْعَ الْإِمَامُ جب مسجد کے ہم بیچ میں تھے امام رکوع کر لیا ابھی صفدور ہے ابھی صفدور ہے وہاں تک پہنچ رائے ہمیں امام نے رکوع کر لیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسی جگہ پر مسجد کے درمیان میں صفدور ہے بھی وہیں آپ نے تکبیر کہی آپ نے وہیں رکوع کیا زید کہتے ہیں میں نے بھی تکبیر کہی میں نے بھی رکوع کر لیا پھر ہم رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے جا کر کے صفدور میں مل گئے تو اس میں جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رکوع کر لیا کیونکہ رکوع سے رقعات مل جاتی ہے رکوع سے رقعات مل جاتی ہے ایسا ہی واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا جس کو ابن عبی شہبان روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر تم اس حال میں آؤ کہ امام حالت رکوع میں ہو اور تم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اس کے اٹھنے سے پہلے رکھ لئے یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جھگ گئے اس کے اٹھنے سے پہلے تم جھگ گئے تو تمہیں رکعات مل گئی تمہیں رکعات مل گئی ایسی روایت زید بن ثابت رفی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ کہا کرتے تھے من ادرک الرکع تا قبل ان یرفع الامام راسہو فقد ادرک الرکع کہ جس کسی کو امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع مل جائے تو گویا اس کی رکعات ہو گئی گویا اس کی رکعات مل گئی ایسی روایت ایک اور صحابی سے منقول ہے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن اسود کہتے ہیں دخلت انا و عمر بن تمیم المسجد میں اور عمر بن تمیم مسجد میں داخل ہوئے فرقع الامام امام نے رکوع کر لیا فرقعت انا و ہوا و مشینا راکعین تو ہم نے صف سے پہلے رکوع کر لیا اور حالت رکومی ہم آگے بڑے حالت رکومی ہم آگے بڑے حتی دخلنا الصف فلما قضائنا الصلاة قرل عمر اللذی صنعت آنفا ممن سمعتہو جیسے ہم نے یہ مکمل کیا تو کہتے ہیں عثمان بن اسود کہ مجھ سے عمر نے پوچھا کہ تم نے جو بھی حرکت کی نہ کہ رکوع میں تم مل گئے جا کر کے نماز تم نے مکمل کر لی یہ تم نے کس سے سنا ہے تو کہا مجاہد سے میں نے مجاہد بن جبر سے سنی ہے بات اور میں نے عبداللہ بن زبیر کو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسی ہی روایت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ عبو بکر صدیق اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مردہ مزید میں گئے امام رکوع کی حالت میں تھے انہوں نے وہیں پہ رکوع کیا اور رکوع کر کے چلتے ہوئے جا کر کے صحف میں مل گئے یہ بھی بحقی کی روایت ہے تو ایسی کئی روایتیں صحابہ سے ثابت ہیں جس کا خلاصہ میں یہی ملتا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر حالت رکوع میں امام کو اگر کوئی پا لے امام کے سر اٹھانے سے پہلے پہ ہاتھ رکھ چکا ہو اگرچہ سبحان رب العویم نہ کہہ پایا ہو تب بھی اس کا رکوع اسے مل گیا جس سے اس کی رکعت اسے مل گئی اور یہی راجح قول ہے یہی زیادہ صحیح مسئلہ ہے کہ مدرے کے رکوع مدرے کے رکعت ہوتا ہے ایسے حالات میں یہ ایک استثنائی حالت استثنائی حالت ہے ایکسیپشنل مسئلہ ہے جس میں یاد رکھیں کہ یہ دو ارکان اگرچہ آپ کے چھوٹ بھی گئے ہوں تو رکعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی رکعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی رکعت آپ کی مکمل ہے اللہ تعالیم